اس میں دو قسم کی ویکسین آتی ہیں ٹھیک ہے ایک تو ہے آپ کو تین سو پچھتر روپے کی ملتی ہے اور ایک آپ کو ساڑھے چار سو روپے کی ملتی ہے میں ساڑھے چار سو روپے کی لے کیا ہوں ان میں دو میں صرف اور صرف یہ فارق ہوتا ہے کہ یہ ایک کمپنی کا فارق ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایم ایس کے برڈز این اینیمال چینل میں خوش آمدی دوستو آج ہم اپنی تمام مرگیوں کو جو ہے ویکسین کر لینے لگے تھے انڈی لسوٹا ویکسین کر لینے لگے تھے مطلب کہ ہم جو ہے اسیل مرگوں کو بھی اسیل مرگوں مرگیوں اسٹرلوپ گولڈن مصری اور سب جو ہے جتنی بھی گھر کی مرگیاں سب کو ہم ویکسین کر لینے لگے تھے تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ بھی ویڈیو شیئر کر دیتا ہ کہ ہم ویکسین کس طرح سے جو ہے پراپر ویکسین کس طریقے کار کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے ویکسین ہم دو طریقوں کے ساتھ کر سکتے ہیں ایک ہمارے پاس ہوتا ہے دودھ والا طریقہ ٹھیک ہے یہ جو ہم دودھ مکس کر کے پانی کے اندر دودھ مکس کر کے تھوڑا سا ہم دودھ لے لیتے ہیں جس طرح بھی تقریبا پاؤ دودھت کا ہمارے پاس ہے تو ہم دودھ مکس کر لیں گے پانی کے اندر اور جو ہے ہم ویکسین کو اس کے اندر ڈال دیں گ لیکن ان میں سے جو بہترین طریقہ کار ہے جو افیکٹیو بہت زیادہ افیکٹیو وہ ہے دودھ والا طریقہ کار تو دودھ کے ساتھ ہمیں ویکسین کر سکتے ہیں اور ہم جو ہے ویکسین ہم جو ہے جنوروں کو اس طرح سے کار سکتے ہیں جو چھوٹے چوزے ہوتے ہیں ہمارے پندرہ دن کے چوزے ہوتے ہیں ان کو ہم جو ہے موہ کے اندر ایک کترہ ڈالتے ہیں اس کے بعد آنکھ کے اندر ایک کترہ ڈالتے ہیں لیکن ابھی چوزے ہمارے جتنے بھی ہیں تقریبا ڈیڑھ ماہ سے اوپر اوپر والے چوزے ہیں تقریبا دو ماہ والے ہیں اس سے بھی بڑے چوزے ہیں ہمارے پاس تو اس وجہ سے ہم سب چوزوں کو صرف اور صرف آگے رکھ دیں گے پانی ان کو پلانے جو ہے دودھ وغیرہ پانی سارا کچھ پلائیں گے ویکسین مطلب ہے ان کو سب کو پلائیں گے اگر آپ کے پاس چوزے اس قسم کے ہوں کی چھوٹے چوزے ہیں دون کے ایک آنکھ میں آپ نے کترہ ڈالنا ہے اور ایک جو ہے موں کے اندر ڈالنا ہے تو اس طریقہ کے ساتھ آپ ویکسین کر سکتے ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے جو ہے اب سب سے پہلا کام تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی تمام مرگیوں سب کو جو ہے نا آپ نے پیاسا رکھنا ہے پیاسا رکھیں گے تو سب سے پہلے اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی تمام مرگیوں جو ہے پندرہ پندرہ منٹ کے اندر ویکسین پی لیں گی ویکسین پندرہ پور ایک گھنٹے کے بعد دھوپ سے بچا کے ایک گھنٹے کے بعد آپ نے ویکسین کو ایک ایسی جگہ پہ جو ہے لے جانا ہے آپ نے دفن کر دینا ہے مطلقہ کھڈا آپ نے کھوڑ کے اس کے اندر آپ نے ویکسین کو جو ہے کھڑے کے اندر دفنا کے جو برطن وغیر حامل ہوں گے سب کو اچھی طرح ادھرہ دھلائی دھلائی کر کے آپ نے ادھرہی دفنا دینا ہے تاکہ جو ہے ویکسین ہمارا وائرس نہ بن جائے کیونکہ یہ اگر تھوڑی سے لیٹ ہو جاتی ہے تو یہ بہت خطرناک قسم کا وائرس ہو جاتا بالکل زہر بن جاتی ہے ویکسین آپ نے اگر لانی ہے تو لازمی بات ہے کہ آپ نے برف کے اندر لانی ہوتی ہے یہ آپ کو برف کے اندر رکھ کے دیتے ہیں اس کی جو قیمت ہے اس وقت مجھے چار سو پچپن روپائی ملی ہے زوم کر کے دکھاتوں اس میں دو قسم کی ویکسین آتی ہیں ایک تو ہے آپ کو تین سو پچھتر روپائی کی ملتی ہے اور ایک آپ کو ساڑھے چار سو روپائی کی ملتی ہے میں ساڑھے چار سو روپائی کیلئے کیا ہوں ان میں دو میں صرف اور صرف یہ فارق ہوتا ہے کہ یہ ایک کمپنی کا فارق ہوتا ہے ایک ہوتی ہے انٹر ویک کی اور ایک دوسری کمپنی کا مجھے نام نہیں یاد آرہا کہ کون سی کمپنی ہوتی ہے برحال دو قسم کی کمپنی ہوتی ہے صرف اور صرف یہ کمپنی کا فارق ہوتا ہے باقی ان کا کام سیم ٹو سیم ہی ہوتا ہے آپ نے وہ دیکھنا ہے کہ آپ کس کمپنی کے لیے دیں اچھا سب سے پہلے ہم اس کو یوز کرنے کا طریقہ دیکھیں گے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک برطن کے اندر برف رکھ لیں گے جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہوگا میں نے برف جو ہے آلریڈی رکھی ہے یہ ہم نے برف اس لیے رکھی ہے تاکہ ہم اس پانی کے اندر جو ہے جو ہے برف ڈال لیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر بھی ہم برف ڈال رہے ہیں تاکہ ہماری ویکسین جو اگر لیٹ ہو جائے تو ہماری ویکسین خراب نہ ہو اتنی دیر تک میرا پانی وہ والا ٹھنڈا ہو جائے گا یہ ایک اور ہم کیا کریں گے ایک اپنے کزن کے لیے ہم ویکسین کر رہے ہیں بنا رہے ہیں کیونکہ ہمارے جو ہے ہزار پورے مرگیں نہیں ہیں تو ہم اس کے لیے اس طرح کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک یہ ہم نے شاپر لیا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہم نے ایک بوتل لیا ہے ٹھیک ہے تو اس بوتل کے اندر ہم اس کو ویکسین ڈال کے دے دیں گے تقریباً ایک کلومیٹر کے فاصلے پہ اس کے گھار ہے تو ہم اس کے اندر بھی برف ڈال لیں گے تاکہ ہمارے تنی دیر تک اس شاپر کے اندر برف ڈال لیں گے تاکہ ہمارے تنی دیر تک جو ہے پانی تھنڈا ہو جائے اور جو ہے جس وقت ہم اس بوتل کو اس پانی کے اندر ڈالیں گے تو یہ جو ہے اس کے گھر تک جانے تک جو ہے ویکسین ٹھنڈی رہے ایسا نہ ہو کہ یہ بلکل وائرس جو ہے یہ بلکل ایک زہر بن جائے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ہم اس کے اندر جو ہے برف ڈال رہے ہیں یہ ہم دو جو ہے اس کے اندر ہم ڈال چکے ہیں اس کو ہم لٹکا دیں گے سائیڈ پہ جو ہے شاپر میں نے لٹکا دیا اس کے بعد ہمارے پاس یہ برف تھوڑی سی بچو کی اس کو ہم جو ہے ویکسین کو اس کے اندر رکھنے گے تھوڑا سا پانی اس کے اندر ڈال دیں گے تاکہ ہم جتنی دیر دیر باتیں کر رہے ہیں تو تنی دیر تک ہماری جو ہے ویکسین وہ خراب نہ ہو ٹھیک ہے اس کو ہم اس کے اندر گرا دیں گے تو آپ نے لازمی اس چیز کو خیال رکھنا ہے کہ آپ کی ویکسین ہر صورت میں ٹھنڈی رہے ٹھیک ہے یہ ہمارا جو دودھ ہے ہم اس دودھ کو جو ہے مکس کر لیں گے اسی کے اندر ہم میکس کر لیں گے ٹھیک ہے اس کے اندر میں دودھ کو سب سے پہلے اسی کے اندر اس برطن کے اندر میں سب دودھ ڈال رہا ہوں سارا ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے دودھ ڈال دیا دودھ اتنی دیر میں پڑا رہ گیا ٹھیک ہے اس کے اندر دودھ پڑا رہے گا ٹھیک ہے ابھی اس گلاس کو ہم سائیڈ پر رکھ لیتے ہیں یہ ہم آمنے یہ ائر ٹائٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس چیز کا چیز کا اپنے شار رکھنے ہیں آپ نے ایک انجیکشن کو بھار لینے اس پانی کے ساتھ ہم انجیکشن کو بھار لیں گے انجیکشن جو ہے وہ ہم نے پانی کا بھار لی ہے ٹھیک ہے ابھی ہم اس کو کھولیں گے اس کا موہ اپنے آرام سے کھولنے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ فل ائر ٹائٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ہم نے اس کو گسانے گسانے کے بعد اس کے اندر جو پانی ہوگا سارا ہم اندر رجائے دیں اچھی طرح ہم نے اس گھلا دیا اس songs میں Wright جو گولی ہوا بلکل لکھا اس وقت تو ختم ہو چکے ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا اسوں کے اوپر جو ربر کل ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم اس کو ہٹمے ہجیر ہے اور مکمل جو ہے ویکسین ہم اس کو اس Dودھ کے اندر ڈال دیں گے 향ا تمہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہوںune دودھ کے اندر اس کو ڈالنے لگا مکمل ویکسین ہم اس دودھ کے اندر ڈال لیں گے اور اس برطن اس کو ہم دودھ کے اندر ہی رکھ لیں گے ٹھیک ہے تاکہ اس کے اندر جو وائرس موجود ہے مطلب جو ویکسین موجود ہے ہسار اس کے اندر چلی جائے ٹھیک ہے اب بھی جو ہے ہم اسی کے اندر اس کو رکھ لیں گے اتنی دیتاکہ ہم اس کی اندر رکھیں گے اب بھی جو ہے ہم اس کو اچھی طرح سے ہلائیں گے اس طرح سے آپ نے انگلی کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے ہلا لینا ہے کچھ دیر آپ نے ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ ویکسین مکمل طور پر میکس ہو جائے تاکہ اس کے اندر کوئی کسی قسم کی گنجائش نہ رہے ابھی جو ہے ویکسین کو ہم اس پانی کے اندر ڈال لیں گے ابھی ہمارا لاسٹ پراسس ہے جو ویکسین بنانے والا وہ ہم اس کے اندر ساری ڈال رہے ہیں بوتل سمیت ہم نے اس کے اندر ڈال دی ہے ہم دوبارہ اس کے اندر بھار لیں گے تاکہ اس کے اندر جو ویکسین کا اثر ہے اس کے اندر اس وقت ویکسین گاڑی ہوتی ہے تو اس وجہ سے پہلے والا برتن ہوگا اس کو آپ نے ہلا دینا ہے مکمل طور پر ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں مکمل طور پر تقریبا ہماری ویکسین اس کے اندر حل ہو چکی ہے اس کو میں دوبارہ سے اس طرح سے ہلا دوں گا تاکہ ہماری ویکسین مکمل طور پر اس کے اندر میکس ہو جائے ٹھیک ہے میں پورا ہاتھ اس کے اندر ہلا دوں گا تاکہ کسی قسم کی کوئی گنجائش اس کے اندر نہ رہے ہم کزن کے لیے جو ہے اس جو ہے سرنج کے ساتھ جو بڑا سرنج ہمارے پاس ہم نے گھار میں رکھا ہوئے اس کے ساتھ ہم اس بوتل کو جو ہے فل کرنے کے لیے یاد رہے یہ بوتل جو ہے یہ آپ کی صاف ستری بوتل ہونی چاہیے ٹھیک ہے بلکل صاف نہ بھی ہو تو کوئی نظام چال جاتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ جو برطن ہمارے مرگیوں والے برطن ہوتے ہیں وہ بھی اتنے صاف پاک صاف نہیں ہوتے تو ہم کیا کریں گے اس بوتل کو فل بھار لیں گے اور اس کو ہم جو ہے وہ جو میں نے پہلی بار آپ کو شاپر دکھایا تھا اس کے اندر ہم اس کو تو یہ ہم نے بھار لیا اس کے بعد ہم اس کو شاپر کے اندر ڈال لیں گے یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو برف ہم نے ڈالی تھی اس کے اندر ہم اس بوتل کو رکھ رہے ہیں تاکہ راستے میں جو ہے یہ اگر اس کو ہوا وگر لگتی ہے تو ویکسین جو ہے ہماری خراب نہ ہو اس کو ہم اس طرح بند کر لیں گے اور میں ابھی بھائی کو بھیجوانے لگوں تاکہ وہ جلدی جلدی اس کو جا کے اس کے تمام جنوروں کو کار کے آ جائے ابھی ہم جا رہے ہیں تمام جو ہے پرندوں کو آگے ہم رکھیں گے رکھنے کا پراسس میں آپ کو نہیں دکھاؤں گا بعد میں آپ کو دکھاؤں گا جب وہ پی رہے ہوں گے تمام پرندے ہمارے اس وقت جو جانوار مرگیں ہیں وہ اس وقت صحیح پیاسے ہیں یہ والی تمام مرگیوں نے اس وقت جو ہے ویکسین پی لی ہے کیونکہ میں ان کے آگے ویکسین اس طرح رکھ کے چلا گیا تھا تو تمام مرگیوں نے اس طرح سے ویکسین پی لی ہے آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہ جو گورڈن مچ ہی ہیں جو غار کر اب اندو کا الی حال سرم پرک ہی ہیں انہوں نے ویکسین پی لی ہے اس وقت اسوکت ان اسیلوں نے بھی پی لی ہے ایک دو%%%%%%%%%%%%%%%%$%%%%%%$%%%%%%%%%%$%% کیوں کہ پیاش ہی ہے اور ہم نے ان کو فل پیاشا رکھ ہوا ہے جہے ساور اس وقت پی رہی ہے اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی ویکسین کا ٹائم نہیںہی ہوتا ٹھیک ہے اس طرح سے لازمی سے آپ کو پیاشا رکھنا ہے اس وقت کبوتر بھی ساور باہر نکلے ہوئے ہیں کبوتروں میں ہم نے باندھ کر کے رکھوا ہے صبح صبح کا کا واقع جائے تو کبوتر بھی ہمارے باہر نکلے ہوئے ہیں سب ویکسینیں سب پیئیں گے ابھی تک کبوتا تھوڑا کھانا کھا پی رہے ہیں بائر نکلے ہوئے ہیں یہ دو اصیل مرگیاں اور ایک مرگیاں نے بھی ویکسین جو ہے یہ والی پی لی ہے باقی جو ہے ہم یہ اندر ہم نے بند کی ہوئے ہیں یہ والے چھوٹے چوزے جو ہیں ان کو ہم ابھی پی لائیں گے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے جو ہے اس وقت چوزے جو ہے ویکسین پی رہے ہیں میں زوم کھا کے دکھانے کی کوشش کروں گا میں نیچے لے جاتا ہوں چھوڑا سا دور سے دکھانے کی کوشش کروں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے چوزے جو ہے ویکسین پی رہے ہیں چھوٹی چی ویڈیو تھی ویڈیو کیا ہے میں اسی لئے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ویڈیو لبی ہو چکے مجھے پتا ہے تو ویڈیو اس لئے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ جو کام میں خود کرتا ہوں میں آپ کو وہی کام جو ہے ریگمنٹ کرتا ہوں کہ اس طرح سے آپ نے کام کرنا ہے باقی آپ کو اگر یہ والا کام اچھا لگے تو آپ مرضیہ اس طرح کریں یا پانی والا کام اچھا لگے تو پانی والا کریں ٹھیک ہے میرے جو ہے جنوار ماشاءاللہ سے اس طریقے کار کے ساتھ کسی کی موت نہیں ہوتی اس وجہ سے ٹھیک ہے موٹینٹ نہیں ہوتی اس وجہ سے تو یہ طریقہ کے ساتھ آپ جو ہے پرندوں کی جنواروں کی ویکسین کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال اکھی کے دعوم یاد رکھی اللہ حافظ